مولا یا صلی وسلم دائمان آبادا علی حبید نہیں سوائے اس کی کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈامپ لیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے بروایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لپاک ہم سب کو احتیار کرنے والا بنائے اور لپاک ہم سب کو ہدایت دے اور سرات مستقیم پر چھل لائے لپاک ہم سب کو معاف فرمائے لپاک ہم سب سے راضی ہو جائیں امین سم امین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے سائب ورز سارے سبسکرائبرز اور میرے سب دو ساری بینیں اور میرے ساری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ لپاک آپ سب کو خوش آباد رکھیں اپنی گھروں میں اور لپاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں لپاک ہم سب سے راضی ہو جائیں امین سم امین تو آج کا جو بلوگ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ جا رہے تھے جزیرہ کی طرف جا رہے تھے تو سوچا کہ وہاں سے البیک بھی کاریں گے اور آج جزیرہ میں کچھ نہ کچھ اگر ملا اچھی چیز وغیرہ یعنی کہ جو بھی بچوں کے لیے ہو ایمیلی ہو یا کسی کے لیے لینے کے لیے ہو تو لے لوں گی کوئی بھی چیز اچھی ملی تو لے لوں گی انشاءاللہ تو اس وقت سے ہم لوگ پھر گئے آج جزیرہ کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں اور اگر چوٹی بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اچھا آپ لوگ بھی مدینہ دیکھو اور مدینہ کی زیارت کرو اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ جسے کہ جو آئے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ جیسے جزیرہ کی طرف جاتے ہوئے یعنی کہ حرم شریف کا بھی یعنی کہ سارا راستہ ہے حرم شریف بھی آتا ہے اور بکی کا جو سارا راستہ ہے تو وہ سارا آتا ہے تو اس جیسے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے راستے کی بھی کہ آپ لوگ کو مدینہ کی زیارت کرو اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی جاؤں تو مدینہ کی جہاں بھی جاؤں یا جو بھی راستے ہو مدینہ کی ان سب کی زیارت آپ سب کو کرو کیونکہ اس میں جو سکون ہے مدینہ کے راستوں میں اور مدینہ میں مدینہ کے ہر ہی جگہ میں تو الگ ہی بات ہے اس کی طرف تو اس جیسے میں نے سوچا کہ جو راستے کی جو ویڈیو ہیں وہ بھی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں اور باقی الجزیرہ میں اس وجہ سے میں جا رہی تھی کہ میں نے کہا بچوں کے لئے اگر کوئی چیز ملی یا کوئی اچھی چیز مجھے ملی تو میں لے لوں گی یا کسی کے لئے لینے ہوں تو جو بھی یہ نہیں کہ یہاں پہ یہ بات بھی مجھے یاد آئیں جو بھی ہاں جو رمک کرنے کے لئے آتے ہیں تو جو نہیں آئیں جو آئیں گے انشاءاللہ خیر سے تو وہ بھی ضرور الجزیرہ جائیں وہاں بھی مناسب قیمت کی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو اس وجہ سے نزدیک ہے حرم سے اور البیک لینے تو سب ہی جاتے ہیں جن کو بھی پتا ہے آکسیت کو تو پتا ہے سب کو یہ پتا ہے تو وہاں پہ الجزیرہ میں آپ لوگ کو ہر ایک چیز مل سکتے ہیں یا پاکستان لے جانے کے لئے یہاں آپ لوگ یہاں ہی پہ ان کے عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے آپ لوگ اگر ضرورت کی چیزیں لینا چاہتے ہو تو یہاں الجزیرہ میں آپ لوگ کو آنسانی سینے کے مل سکتی ہیں اور جو یہ آپ لوگ آوازیں آ رہی ہوگی آئیشہ فاطمہ کیل رہی ہیں دونوں تو ان کی آوازیں ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں والجزیرہ کی میں نے بہت ساری ان کے لمبی ویڈیو اس وجہ سے نہیں بنائی ہیں کیونکہ میں نے خود ہی بہت زیادہ چوٹی ویڈیو بنائی کیونکہ یہاں پہ فیملیز بھی ہوتی ہیں سب یہ نہیں جو عمرہ کرنے آتے ہیں تو وہ فیملیز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سب بھی ہوتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ویڈیو میں ان کو میں لاؤں یا ویڈیو میں وہ لوگ ان لوگ کو میں ایڈ کر دی ہاں پہ تو اس وجہ سے میں نے بہت شورٹ ویڈیو بنائی ہیں تو ماذا ساتھ ہوں اس کے لیے لیکن یہاں پہ بس یہی مقصد تھا آپ لوگ کو بتانے کا کہ آپ لوگ اگر آؤ خیر سے انشاءاللہ تو الجزیرہ میں بھی آپ لوگ کو ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ کے یہاں پہ استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں الجزیرہ سے الجزیرہ یعنی البیک کے ساتھ جو ہیں اور باقی دوسرا یہ کہ پاکستان میں اگر کسی کے لیے پاکستان لے جانے کے لیے کوئی انڈیا جا رہا ہو تو وہاں پہ بھی جو بھی جہاں بھی جا رہا ہو اپنے ملچ داروں تو وہاں پہ بھی لوگوں کے لیے اپنی رشتاروں کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہوں تو یہاں سے لے سکتے ہوں مناسب قیمت میں سب کچھ ہی نہیں کہ یہاں پہ اویلیبل ہے اور چائے جو بھی ہو تو بہت اچھی چیزیں ہیں خراب چیزیں بھی ملتی ہیں یعنی کہ وہ ہوتی ہے کہ سستی ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ سستی چیزیں بھی لیتے ہیں اور کچھ لوگ کمتی چیزیں لیتے ہیں تو یہاں پہ سب کچھ موجود ہے اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ دیکھاؤں کچھ کلپس دیکھاؤں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں یہاں پہ کجورے وغیرہ اور برائی فوٹ وغیرہ اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چاکلیٹس وغیرہ یہ بھی مل جاتی ہیں اور یہ باقی بچوں کے کلونے وغیرہ جو ہوتے ہیں یا دس بھی وغیرہ جو ہوتی ہیں اور باقی گھڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ اتر وغیرہ اور پرفیوم سب کچھ یہاں پہ بیکز وغیرہ مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بنائی ہیں اور باقی یہ ہے کہ ہم لوگ پہ اس کے بعد چلے گئے پیل بیک تو بچوں کو بوک لگ گئی تھی تو اس وجہ سے پہ آل بیک بھی ہم لوگ ہیں اور وہاں پہ نکیٹ سال چکن بوس وہ مانگوایا ہم نے اور پھر وہ کاکے پہ ہم لوگ علم کی دیر سے گئے تھے رش بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے رش الویر پہ تو بس وہ کاکے ہم لوگ گھرہ آگئے تھے تو بس یہی چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو میری ویڈیو یہی تک تھی چھوٹی سی ویڈیو لیکن سپل سی ہیں لیکن آپ لوگ کو مقصد مدینہ کی زیارت کروانا حرم شرع کی زیارت کروانا اور دال جزیرہ میں شاپنگ کرنے کے بارے میں بتانا تو یہی مقصد تھا میرا اور حدیث سنانا مقصد تھا اور یہ اچھی چیز باتیں بتانا مقصد تھا تو یہ سب تو بتا دی میں نے اور ابھی آپ لوگ کا کام ہے لائک کرنا شیئر کرنا اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں سب کے ساتھ اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ میں بھی آپ سب کی دعا اکور ہوں گی انشاءاللہ تو دعا میں یاد رکھی گا تک کے لئے نیکس ویلوگ تک اللہ حافظ شکران